بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر کسی وقف دنوکری شروع بانی دیئے سیئت چاں زاکری دیئے سیئت چاں نہیں کافی دیر دا حاضر ہاں کیونکہ بانی دیئے سیئت چاں عباس فاطمہ کی تمنہ کا نام ہے عباس کا جہاں میں نرالہ مقام ہے بارہ امام مذہب اسلام کے ہوئے یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے میرے بانی سکھے زیادہ پھر دہر آرہیاں تاکہ سارے شامل عباس فاطمہ کی تمنہ کا نام ہے عباس کا جہاں میں نرالہ مقام ہے بارہ امام مذہب اسلام کے ہوئے یہ مذہب وفا کا بولو یار کون علمہ والا سکھے زیادہ کس شاندہ مالک علمہ والا بیکھونا بندہ علم تلے جاوے دعا منگ دے تینو پنجاندہ واستہ تینو باراندہ واستہ مشکل کو شائی کر حاجت روائی کر کیڑا وڈا بادشاہ کیڑا وڈا شہن شائے اکبر دی موجود گچ کمرے بنی حاشہ میں اس بندے نے میرا سلام گڑا اس گلتے کو دے اکبر دی موجود گچ کمرے بنی حاشہ میں نہیں سمجھے ہی لفظ بدل کیا کھاں کیڑا وڈا بادشاہ یہ دی علم تلے جاکے حاضریا مندیا منتا مندیا مندیا جا کوئی نا تینو پنجاندہ واستہ تینو باراندہ واستہ گل میں نے یاد آگئی اللہ درجات بلند کرے چودے شجر حسین شجر صاحب دے وعددن پنجاند باران چودہ نیاں امیدن دے مرکز دا نام ہے عباس نصر حلاوے پھر علمہ والا جلالی علیہ حیدری آئے پنجاند باران چودہ نیاں امیدن دے مرکز دا نام ہے عباس نہیں لفظ سمجھایا تھے لفظ بدل کیا کھا جہاں دے کپڑے جبریل لے کے آوے انہوں حسینہ دن چھوڑے جی تفصیل کر دیں وہاں کو سننی بھرا پہلے دن مجلس سے چاہے آوے لڑائی مقصد نہیں بھائی مطبع آدھے سوچیں یہ مجلس کرائی تاں گئی یہ بھی کوئی لڑائی ہو جائے نام نام سن ضرورت نہیں کوئی نام بندہ سی شیعہ کرنا ہی نہیں دنیا دے ہر ممبر تے اکھے سنو شیعہ کرنا دی نام بندہ لوڑی نہیں ساڑے اپنے ماشاءاللہ کابو نہیں ہوں دے تنو سی شیعہ کر کے لینہ بھی کیے مقصد ہے تنو حق سنائیے چتے رہے حسین نمن کیونکہ حسین مذہبان دی بندشتہ نام نہیں حسین نمن نوازتے ایک دلیل ہور دے جاماں پھر اس گلنو ٹورنا اے جو دہون دہواری ہیں تنگے اس تو پہلے ایک ماتمداری ہو رہی ہوئے نجف مرشد علی دی ذریج تنو ماتمداری کر رہے ہونا دیئے دیئے دی داڑی اعتبرا میں جس کافلے سی اس کافلے چاہے ابھی پتہ کریے کون نے انہاں کا جیسی انڈیات ہوئے اسے ایک بندہ ہی ہو دا پیلا لباس متھے تے تلک تے حسین بادشاہ دے پاک بابے دی ذریجن اس حلام پہ کرے میں او دے کول چلا گیا میں او دے کول چلا گیا او ساکھے پیر مولا لی مدد کون پہ آدھے ہو پیلا لباس او دے متھے تے تے لکے میں کتھو ہے جو آدھے ہندوستان چھو کون ہو جی ہندو ہوں او میں کہے مرشد علی دی ذریج اے شیئے اندہ پیشوائے زندگی بارہ ہو دے جواب تا او ساکھے آلے محمد نمر نواستے مذبان دی بندش نی بندے دا کتر ہونا ضروری کشلے بولو شاملو حیدری آئے اس دا مطلب ہے آلے محمد نمر نواستے بھائی جی مذبان دی بندش علی تراب نہیں چاہی دی آلے محمد نمر نواستے گل فام بندے دا پتر ہونا ضروری گل میری علمہ والے دی شروع ایدہ دے آڑا حسرین شریف ہیں آگے امہ ساڑے کپڑے بی بی دی درزی کول کوئی کتاب میں دنیا دی بھی کھا جس اج لکھیا ہوئے حسنہ اندی ماں درزی نوں کپڑے دیتے ہیں بولو کوئی کتاب نہیں بڑھ سا دنیا دی کوئی کتاب نہیں جیسے جلکھیا ہوئے حسنہ اندی ماں درزی نوں کپڑے اینا دا بولن قرآن ہے اس تو پہلے ایک ہور دلیل دے جاؤ ماتبادی کسی نوں علم دا حیزہ ہو جائے یوسف نبی کو لیک نال دا قیدی آکے نا مزاق بڑھایا تاریخ پہ بڑھا جی میں خواب و کھے کل میں نوں پھانسی ہے پاک یوسف نبی نوں پہ آدھے میں خواب و کھے کل میں نوں پھانسی ہے حالانکہ اس خواب نہیں مزاق کی تا میں و کھے کل میں نوں پھانسی ہے پاک نبی فرمایا اگے تھے نہیں سی ہون ہے فرقہ رہے یوسف فاکرین بھی اگے نہیں سی ہون ہے اللہ دیوازہی جو او پیاد ہے او کرنے ہون ہے کیونکہ میرا نبی پیاد ہے پہلی دلیل دوسری دلیل سرکار ابراہیم ٹرپے سرکار اسماعیل دنہا لے کے ماں پچھے آ سرکار اسماعیل دی کدر مہمان دے گھر جا رہے ہیں چھوڑی ترسی دنبا شنبا ہو سکتے اتھے کونہ پہ جائے دنبا مو اچھو نکلے اللہ دیوازہی جبریل جی مالک او دنبا پیاد ہے اللہ دیوازہی میرا نبی دنبا پیاد ہے دنبا پیاد ہے اتھے جو او پیاد ہے او او لے چھوڑا او سنو پھانسی ہو گئی اتھے پڑ تاریخن دنبا نہیں آیا میرا مالک میرے پتر کپڑے پہ منگ دیں میں اکھا درزی کور میری دعا منگن تو پہلے کپڑے پیچھو اللہ دیوازہی جبریل جی رب جلیل دو پہ شاکان ہے ہیک نہیں دو کتھے جنڈے او میری موسنا دعا پہ منگ دیں جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی پہنچ جاؤ اتھے گیا واپس ہے مالک میں ایک سوال پچھنے سے مہدبانہ گزارش ہے جرت نہیں سوال کرنے لیکن مہدبانہ گزارش ہے ایکل دی گل لے آدم جنتی چکڑ کیا کھجنتی کپڑے لاہا دے آجا دے وہ ہکنی دول لے جا فرمایا دیان کر رہے آیا اور ہوندی یہ سردار اور ہوند ہے جنہوں علم دا حیضہ ہو جائیں اللہ کرے انہوں ہو جائیں میرا وطن ہے یہ سترناک خند کتھے آخان تھوڑی دور جبریل جی اور بزرگو ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ایدری مالک تو نے سلامت رکھے جبریل آتا بھیرا تھوڑی دور پہنچیا تھوڑی دور پہنچیا جب واپس آگیا مالک کوئی ہو رکم اللہ دی آوازی گل دی گل لینا یاد علی جی تلوار تو زمین بچائی خیبر اس تو جلدی جانے دروازے دے جا کے اے نہ دست نہیں میں جبریل مالک کیا آکھا فرمایا سنے یا نہیں ہو پیادی درزی اس آکھیا درزی تو درزی دو پشاکہ اور رنگ بھی دست جاؤں ایک سبز رنگ دی ایک سرخ رنگ دی دو پشاکہ لے کے جبریل دروازے دے دکل باب اندروں پاک کاندی پاک دائی پوچھے کون انا خیات الحسنین میں حسنین در دے لے جو ایک کیا جا کون انا خیات الحسنین میں حسنین در دے تھوڑی درہ رو بھائی تھوڑی درہ رام کر رک جا میں کاؤ سر دے پاننگ البرتن دھو رہی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کاؤ سر دے پانی نال برتن پیتھنے رک گیا رکڑ نہیں رکڑ تھوڑی در بعد خرد پھر اندر آوازی کون تھوڑا جلہ جات سخت کیونکہ تا قلب آپ سخت دستخ سخت کون انا خیات الحسنین بی بی ایک دی پہلے نہیں آکھے رک جا تھوڑی در رک جا میں حسنین دی چوٹی ہیں دھوارے ہیں توڑ تک میری دی دے جتھے جتھے زہدار بیٹھے ہو جنہوں میں نامی وکھاں بارماں پہ وید ہے میں شکل وکھ سکنا بارماں شجرے پہ وید ہے عقیدہ نال بول نہیں پتہ لگے بارگاچ لسٹ جاوے تھے پتہ لگے مومن ساڑے فضائلتے خوش ہوندہ رہی ہے دل چلے کہ ارمان نہ چلا جائیں بھی سوچ دے سوچ اچھ مر جاویں لفظ میرا سننی زندگی تا نہیں پتا سکڑے موڑتے مک جائے سید میں ایک لفظ اگلا کھڑ لگا کون انا خیات الحسنین تیسری باری بھائی جی دک کلب آپ سخت ہو گئی لہجہ سخت آیا کون انا خیات الحسنین بی بی عدی پہلے نہیں آکھے رک جا فضائے بہن لگ دے میں سوچادتا نہیں بی بی عدی جو دعائیں اس ویلے پتہ تو جبریلے فضائے اتنی دیر کھڑایا کیوں ہے بی بی عدی تین زیادہ جلدی واپس سلا جا میں فضائے میں درزی اور منگوالے سا شاہباز شاہباز نوکر حسین دے ہاتھ اچھے حیدری پھر بولو حیدری میں درزی اور درزی آگیا دروازہ اے کپڑے منگے سکے پتران بھائی جی آج میں ایک دلیل اور دے کے جانا چاہنا ہوں اے پتران کپڑے منگے پتران تے ماں پہ یادی ہے درزی کول عباس حجی آیا نہیں اور میرے شیعہ سنی بھائیو ایک دلیل ہو رہا دے جاما شاید کوئی سمجھے تے جیڑا پہنچ گیا دی زندگی لی لفظ کافی ہے کیوں عباس نوہ دیئے تو میرا پتر ہے بطول بی بی کیوں میرے مرشد عباس نوہ دیئے صرف تُو میرا پتر ہے تے رسول کیوں آدھے حسن تے حسین تے میرے کدے سوچی آئی اگر اللہ اگر میرا مالک سرکار رسول خدا دے گھر حسن تے حسین نو بھیج دا نبوت اگے ٹورنی پہنڈی محبوب تے نبوت مکانی ہے بطول دے گھر بھیج دیتا بیک ہی دھیان کری میرے پاس گھر بطول دے بھیجیا روز مبالہ رسول دے ناویں کر دیتا پتر رسول دے ہیں آئے بطول دے بھیج عباس پتر بطول دے آئے عمل بنین دے بھیج اگر ہاں ہاں دلین دے نیس گل دی اگر عباس بطول دے بھیج چاندہ پھر امامت اگے ٹورنی پہنڈی تو کہ امامت باراں تے رک نہیں آئی سرکار امال بنین دی جھولیج بھیجیا انہوں پیادی تسی رسول دے پتر ہو اینہوں پیادی توں میرا ہے اور میں اگلی دلیل میری سنے ہیں خطبہ پڑو میری سیندہ وسیعتاں پڑو وسیعتاں گھر یہاں خریوے لے مرشد علی نوکی تھی سیندہ فرمایا یا علی اگر میرے بعد فدق مل جائے جتنا حصہ حسندہ حسندہ اتنا میرے غازی دے سمجھا گی میرا غازی کون ہے سوچنے جو مجبور نہ ہوئیں علمہ والا بادشاہ ہے جڑا بطول دا پتر ہوئے بندے انہوں بے کہ سوچن ہو دی نسل تلانہ تے جڑا میری علمہ والے نو سوچے بی بی ادی جتنا حصہ حسندہ 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 اتنا حصہ میرے ابباس دے اگر میرے بعد فدق مل جائے پھر میرا غازی دے حصہ ہے اگلی گل سونا جا کون ہے میرا علمہ والا کس شاندہ مالک ہے جندہ جہولہ ملائکہ لاغ کے جھولا ونہو سنوادن حسین چلو گا لگے پھر گل سامنے آگئے مرشد علی بے ٹھن سرکار ابباس مرشد علی خود آکیا ابباس جی بابا اپنے فضیلت بیان کرو پھر وہ پتر نو پیاد ہے اپنی فضیلت بیان کرو کل ایمان پیاد ہے وفاد پروردگار نو فضیلت بیان کرو ہاتھ بنے بابا میں توڑا پترہ تُسی میرے بابا میں توڑے سامنے کڑھی گل کرنے امامت دا حکم میرا لال فضیلت بیان کرو بابا پہلے تُسی گل کرو ابباس میں دنیا تے آیا میں میں دنیا تے آیا میری آمد کاب بیچے جی بابا دیان میرے ازفر کی بابا میں انگل کرو ابباس بابا میں دنیا تے آیا میں توڑیا دہیا چایا جاگیں بھئی جاگیں جاگیں بھئی جاگیں جاگیں بھئی جاگیں علی پیاد نے میں دنیا تے آیا کاب بچ علی مسکرائے ابباس میں رسول دہت تھا مسکرائے غازی پیادے میں آلیہ دے ہتھاں تے ابباس فضیلت زیادہ کی میں فرمایا تے سرکتے او چادرے جیڑی ہجابے قدرتے تتہیر دی چادرے جس میں چاہے ہن مسکرائے سرکار اعباس بابا میرا بابا کاب بچا ہے میرا میری فضیلت زیادہ ہے کیونکہ موضوع سرکار اعباس ہے اور دس کے مل سرکار اعباس تھا موضوع ہے اس لئے گل میں جتنوں بھی موڑ رہے ہیں سرکار اعباس کدھے کدھے دل نہیں ہوندہ بھی کسی دپڑی ہے کدھے دل اندر سرکار اعباس ہی پڑی ہے وکھرا کرم ہے میرے علماء والدہ ذاتی اوقات نہیں ہیتی ہے آج پوری دنیا جمران کازمی ہے توڑی دو آدھا سرکر ہے میں شک جی ویر جی ایک موضوع اور چھڑ جائیے اس دن میں نے خلال تیرہ سفر میں اپنے پچمنجہ سید افضل شاہ اور انکول ایک لفظہ کھے ہی سرکار اعباس تھا آج میرا دل لے اتنے سارے مجمعچ میں ایک سطر ہو رہا کہا مرشد علی دے جو دو پیش کش گئی نا رشتے دی حضام سین امل بنین دے پیودہ نا سمامہ سین امل بنین دی والدہ دا حضام خط پڑے اکھا مست پہی زوجان بلائے کائنات دے بادشاہ لی شہن شاہ دہ رشتہ ہے اپنی دھی واسطے رو پہی آج جی دھی واسطے آیا ہے نا جی دھی واسطے آیا ہے چلو دے کلو پوچھئے بخت جاگ پہ نہیں ارشتے واسطے اندر رشتہ آئی اگے تو رو پہی میرے الوے کھرے بادروں کے جاڑے بیٹھو میری فوراں تعید کر سو ایک مشورہ دیتا ہے بی بی ایک مشورہ کائنات نا جے کسے نا سمجھا ہوئے اگے زوجہ پیچھے پیو مات پیو کچھے تو رو پہ کیوں جے دید واسطے آئے ان پچھے آجائے او دا مشورہ او دی سوچ کی ہے اے مشورہ سین دیتا ہر دنیا دے ہر والدن اولاد دی رائے لازمی ہیں اگے تو رو پہی پیچھے پیو آؤ میرے پیرا کوش کرسا ساری ہیں کمی ہیں پوری ہیں کر جاؤں کیونکہ بانی دیئے سی گتے تھے آؤ میرے پیرا اگے پیو جا رہے ہی پھر رک گئے دروازے تھے زوجہ نوہ دے آپ چاہا ادھنا گل کر جو دسے پھر میں دسی میں خات دے پیچھلے پاس لے ایتھے ایک رمزے تھے پھر اگے جا کے دوسرا ہوتا جواب ہے میں تو اڑا تو پوچھنے سوال میرا جواب تو اڑا ماں آئی تے دھی اٹھ پئی سلام میری دھی کائنات دے بادشاہ لی شہن شادہ رشتہ ہے تیرے واسطے پوچھنے ہی آدھی امم خات دو آئے میری دھی تے نوی خات ہے امم تو انو خات ہے اے کل رات دی گل لے میرے کل بطول آئیے سرکار عباس پہ پڑھتا تو انو خاتتا ہے میرے کل محمد دی دھی ہے امم میں راضی ہیں میری دھی کو جو فرض ان والدین دے اولاد نو سمجھانا تو دھی ہیں جس ویڈ اچھ جانا ہے اس تے بارے تے نو پتہ تے ہوئے جس ویڈ اچھ جانا ہی نہیں بطول دا ویڈ اچھ اس تے محمد دی دھی رہی ہے اس بی بی دے حکم دے تامیل اچھ تیرے واسطے رشتہ ہے امم میں جان نہیں ہے میری دھی برابری ہے کوئی نہیں وہ محمد دی دھی ہے اچھا تے میری دھی پتہ ہی اٹھے کی میں راڑے ہیں لوگ جی پہلی سترز کائنات بن دے میری دھی پتہ ہی اٹھے کی میں راڑے ہیں اٹھی مان دے سمدھے وسیگو پاتھ اٹھی ہتھ بنے کاسم پھرہ ہتھ بن کے تیادی اماں پریشان نہ ہو اگلی یاد رکھا ہے جی میری دھی اٹھے کی میں ران ہے اٹھیئے تیاد ہتھ بن کے پیادی اماں پریشان نہ ہو سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی ناوکر عباس تا بولی جڑا علم مچانا سواب سمجھ لائے میں صدقے جامان جی ویڑے بستے ران کو اٹھے جی میں صدقے جامان سار جاتے ہی زہرا یہ معرفت ہے نا یہ ہوتے معرفت ہے جی سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا برابری نہیں ہے سار جاتے ہی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی یوں اس کی کنیزوں میں میں نام لکھا لوں اس بندل میرا سلام مجھے ڈالو مالی دی ماندی عظمتے بولے ہاتھ اچھے بہت سارے اے زہری کیا بات ہے یا جنت بڑھ گئے یوں اس کی کنیزوں میں میں نام لکھا لوں گی سار جاتے ہی زہرا کی اچھا میری دھیجے سویڈیچ جا رہی ہیں اس بادشاہ دیا پہلے دو دھیان یہ آرام نلگل کی تھی لے جیچ نرمی ماں دھینوں پہ یا دھیجے سویڈیچ جا رہی ہیں او دھیان دو دھیان تطہیر دیا پہ لیا ہوئی ہیں میرا وطن نہ بولے خدا دے اس بنائے ہوئے بادشاہ واندی قصہ میں اس تو بڑی قصہ میں کوئی نہیں میں مکدیاں بھی کھی مجلسہ ہی نہ سترہ تھے واسطہ ہی حسین نہ میرا وطن نہ بولے تھی کتے لے جاوا سترہ اس نے کہا میری دھیجے سویڈیچ جا رہی ہیں او دھیان دو دھیان مسکر آ کے پہ یادی اماں پریشان نہ ہو کل سوم کے آنگن میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے جب آلیہ زینب کے مٹی پہ قدم ہوں گے وہ خا کے حیاء لے کر بالوں میں سجالوں ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری مہربانی سیزادہ تو تنہا دشار بس نہیں وہ خا کے حیاء لے کر مہربانی گئے وہ خا کے حیاء لے کر بالوں میں سجالوں گی وہ خا کے حیاء لے کر بالوں میں سجالوں گی اچھا میری دھیجے ہو گئی شادی لو جی ایک بھور گل کریں ہو گئی شادی اگر یہ اس میں آرتا گئے تو تیسرا شیئر پڑھنا ہے پہ دوبارہ پڑھ دیں سین فرمایا کل سوم کے آنگر میں مجھ پہ یہ کرم ہوں گے جب آلیہ ذہنب کے مٹی پہ قدم ہوں گے وہ خا کے حیاء لے کر بالوں میں سجالوں گی وہ خا کے حیاء لے کر ہو گئی شادی مجھ میں پہلے اکھیسی ایک سوال پچھے میں کرنے تھے جواب اگر توڑے بولن تو لینے بھی سمجھ آگئے ہو گئی شادی دہلیز تے پہنچی ڈولی تو لے پئی دہلیز تے متھا رکھا بطول دا گھرگوار قدم نہیں رکھا متھا رکھا علی براہ میں شیر پڑھ کے جا رہے ہیں توڑیز دھرتی تھے کم از کم جو تو مجلس موقع راتی ہیں سیتے انہوں داد نظر آسی صدقہ پاک اباسدہ بھی بندے عجیبی تن لکسیوی تھے داد پہ دینے شیر سمجھ آگیا تھے دھیک ہو لائی میری دھیک اج گلہ میں اتھے سمجھائی ہیں ہون دروازے چھ داخل ہوئی ہے دروازے چھ داخل ہوئی سین امل بنین کیونکہ سین آکے بہ گئی چھو ہجرے چاہ کے بہ گئی تے سین امل بنین آئے آمان دی دی رہی اتھے اٹھی دھی سین آئے ہون ماں اٹھ پئی آئے ہائے 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 ای جواب آئی جتن سمجھ آگیا اتھے دھی ماں پہ او دے استقبال واسطہ اٹھی او دے ود گئے ہون دھی آئی تے ماں اٹھ پئی کیبلا اچھا میری دھی کچھ گلہ میں اتھے سمجھائی ہیں ملن دے بات سلام دے بات میری دھی کچھ گلہ میں اتھے سمجھائی ہیں ہون میرا فرض آئی ہون میں اس ویڈیج تیرے کول آئی ہیں تو اس ویڈیج موجود ہیں وہ بندہ شیعہ نہیں میں من سکدہ جنہوں سمجھائی ہوئے بھی ٹکر دا ٹیسٹ جانے ذکرچ بولڑا نہ جانے حسین سخی ہے غازی جلالی آل ہے حسین کچھ نہ کچھ رائت دیندہ سخی جو ہے غازی رائت نہیں دیندہ تو جان علمہ والا جانے میری دھیکی میں پیرانی ہے تے مسکرہ کیا دیمہ پریشانی نہ ہو میں دست دیاں تو سا نہ کچھ ہو میں آپ دست دیاں اب ہوا مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں حسین سلام نوکر آباس دا بولے دوسرے ان چھوٹی ہے نوکر علمہ والا دا بولے ہاتوچی بولو حیدری پھر بولو حیدری چوتھنا رہے دری پجمنا رہے حیدری سین پیادی اب ہوا بریم کو جب چاہے بلاتی ہوں یوں علمی غزاؤں کو ہر روز میں کھاتی ہوں اس وقت میں چاہوں تو مردے بھی جگا لوں بسو 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 شالا ہاتوچے ہاتوچے بولو سارے حیدری میرے بانی جی یہی تھے توڑی دعا ہے جی یہی تھے توڑی دعا ہے جی امام حسین زندہ باد عزادار زندہ باد میرے بانی جی یہ توڑی دعا ہے اس وقت میں چاہوں تو مردے بھی جگا لوں گی سار جاتے زہرہ کی چوکھٹ پہ جھکا لوں گی غازی دی ذاتی اچھی سلوات مردے بانی سارے کبلا بہت شکر لو جی میں آگ کیا دی یہ اس میں آرتے آئے تھے اگلا شیر پڑھ سا ہن پڑھتا جی اچھا میری دھی لو جی ہے کہ جی رمز کیے میری دھی وہ گلہ میں اتھے کی تھی ہیں کوئی تو مندسی ہیں اللہ ہن تینبی تیولہ آدھت آ کر دے گا پھر کی میرا آنے بندے دا دل اکسی بھی برامدگی ہو جائے تیلم میں نپ کے جاہاں شیر سمجھا گیا تھا دل اکسی بھی ہر بندہ اکسی میں ہکلا دا علم نو ضرور چاہاں یہ شیر سمجھا گیا میری دھی اللہ تینبی اولاد اتا کر سی یہ دیچہ ایک رمز ہے او متھے پڑھیں تین رمز سمجھا جاسے ایک دوسرے لویکھ لیں بھی ہاں بھی یہ در کی صورتی آگے پتہ لگ جائے گا شیر پڑھے لگا شیر تے گوھر کر سینڈ مسکرا کہ کھاماں پریشان نہ ہو جب کمر بنی حاشم نازل میرے ہاں ہوگا اور جنہوں نازل سمجھایا وہ تو بولے یار جب کمر سید بولے انتی دی مرضی جب کمر بنی حاشم نازل میرے ہاں ہوگا اور ناد علی پڑھ کے جیسے ہی جواں ہوگا عباس کے ہاں ہاں تجھے ہائے دری نم نم زخی لالی کلل در جی شالہ وصو شالہ وصو شالہ وصو شالہ وصو شالہ وصو دھی آلی دھی آرازی ہو جان جب کمر بنی حاشم نازل میرے ہاں ہوگا اور ناد علی پڑھ کے جیسے ہی جمع ہوگا عباس کے ہاتھوں سے میں علم اٹھا لوں گی جیسے ہاتھ اٹھا لوں گی سید ہاتھ اٹھا کر کے بولو حیدری عباس کے ہاتھوں سے میں علم اٹھا لوں گی سر جاتے ہی زہرا کی میرے والی جی کبریہ کی طاقتوں کا مجزا عباس ہے کبریہ کی طاقتوں کا جواب دینا جی دلیل دے کے پڑھا تو کہا جی کرنے ماشاءاللہ موسم ٹھیک نہیں ہے ایزا جلدی ہوں دے دسڑا چاہیے دے پہلے میں پڑھ دا پہا جی میں چاہنا بھی ہو جائے دس کے پڑھا شیر پڑھئے جی سرکار عباس دنیا تے آگئے جی میں پڑھ دا پہا جی آج میرا دل نے جو پڑھا ہی جو میں پڑھ ہی ہوں سرکار عباس دنیا تے آگئے یارہ سال دسانو ہے میرے علمہ والی دا سفین دا میدانے مالکشتر ہاتھ بن کے پیادے یا علی ادھا سن چھوٹا ہے اترے لکھے ادھا سن چھوٹا ہے مالکشترہ دے میرے سامنے جدو علی پائیے نا علی دی وردی پائی علی دی زرا عباس تے میں اکھا توڑا کاد چھوٹا ہے سن بھی چھوٹا ہے اتوڑے بابے دی زرا ہے تے توڑنو ہک بلشت وڈی ہے ادھا ابباس تو وہ حتہ جلے کے چیری ہے مہنے ادھا میں کھون پوری ہے شاہباز بھئی شاہباز ہت چھے ہے ادھا ہون پوری ہے میں ہت بنے میں ہت بنے میں کھا بادشاہ اے دعوذ نبیدہ کم میلو انہوں موم کر دینا تسی منٹ نہیں لائیا تے جیر دیتی ہے میرے با زویک کے جلال اجپیادن وہ میرے بابے دا نہ لائے کے کردہ تے آجتے میں آپ علی یہاں شاہباز بھئی شاہباز ادھے ابباس ٹورن لگا تے میں سرکار علی دی مالکش در ادھا میں قدمہ تے اتلہ بادشاہ او دہ سن چھوٹا میں جاواں میں من بھیج دیو سامنے ترے لکھے غازی دی پہلی جانگے بھرا پہ بے دن تھوڑی موجود گچھ غازی لڑسی کی میں اے جواب میرے مرشد علی دیتے ہیں مالکش تر نے غازی پریشان نہ ہو مالکش تر میرا غازی لڑن جانگے مولا سن چھوٹے نا تے بار بار پیادن ناک سن چھوٹے کی وریعا کی طاقتوں کا مجزائے باس ہے فرد سانی تے ممبر چھوڑ بھی دیوانا حسین تے جرنیل دی قسمیں تے میری مجلس مکمل ہے اگر فرد سانی تے ممبر چھوڑ دیوانا قیمت نہیں چاہی دی انصاف چاہی دا مولا فرمارن کی وریعا کی طاقتوں کا موجزائے باس ہے جو دعا سنتی ہے اس کی ہر دعا یا باس ہائے 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 ناکر حسین دے شالہ بس دے رہا جو دعا سنتی ہے اس کی فرد ہر دعا یا باس ہے جبیر بھرا تیرے تو انگون جا سی داد دیتی تھکڑوں کے ویکھڑے ان سیر کے ڈالا سرکار یہ اب حسین بادشا ان اس جنگ اچ موجود ہیں سارے اندہت بدے بن کیونکہ علی دا حکم غازی لڑے سارے ویکھڑے غازی دا حملہ اور اگل میں تندسان ہر ذاکر ہر وائز ہر مولوی ہر مولا ہر علامہ ہر مجتہ تنو اکیہ اکرات میرا مرشد علی ستہ اللہ دی رضاوہ لے لئی آکھیہ یا کوئی نا کہ دے پوچھے یا دے کو لوجڑی رضاوہ لئی آج میں کفل توڑ جاو اپنے وطن تے نفسی اپنا بیچ کر اللہ سے اجرت کی شب نفسی اپنا بیچ کر اللہ سے اجرت کی شب نفسی اپنا بیچ کر اللہ سے اجرت کی شب جو خریدی ہے علی نے وہ رضا یا باس ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے بولو حیدری پھر بولو حیدری اگلہ نہ رہے حیدری چوتھا نہ رہے حیدری پنیوہ نہ رہے حیدری جو خریدی ہے علی نے وہ رضا یا باس ہے ایک شیر اور پڑی ہے جی بسم اللہ جس نے ہے دھانپا ہوا تو حید کا سارا وجود جس نے ہے دھانپا ہوا تو حید کا سارا وجود اصل میں بنت نبی کی وہ رضا یا باس ہے ہائی 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 امکان کو موتی ہے موتی ہے تو نور ختم اے دری موتی ہے تو نور ہی ختم فقیر نے پوچھے بندہ کی میں نور نہ لوسکے نہیں بندہ نگاہ نہ لوسکے نہیں اکان حفاظت کر دیا نگاہ دی میں کہا اللہ پھر قرآن چاہتا ہے میں نے دیکھا میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھوں گا اللہ کی میں لوسکے نہیں فقیر نے جواب سنا رہے ہیں جن سے اللہ دیکھتا ہے عالم امکان کو جن سے اللہ دیکھتا ہے عالم امکان کو آنکھیں وہ حسنین کی ہیں اور نگاہ آباس جو دعا سنتی ہے اس کی ہر دعا یا باس ہے ہر دیکھتا ہے عالم اکلیاں پڑھتا ہے ساری دنیا نے پتا ہے امام حسین دادا کرے امام حسین ہر رنگ میں نے بتا کیتا ہے انج بھی لنگ جا بی بی پاک لو ایک کو چیز منگیے اتنا جینہ ہے جتنا تیرا ذکر کرنے جب ذکر نہ کرنا حرم پاک کے جیس حرم ہون بھی جا رہے ہیں جو تم جامعہ زواری ہیں تے پہلے بھی ایک کو دعا منگ دانا بی بی پاک اتنی زندگی دیں جتنا تیرا ذکر کرنے ذکر نہیں کرنا زندگی نہیں چاہیتے تیرے ذکر ہے جی ماں جتنا جی اور میرے ویردہ حکم ایک سیر کرا کری محمد کے شہر میں بولے نا وہ حلے تھے صحیح میرے بولے نا اینجنے کرے سمجھ آ جائے گی محمد کے شہر میں کیوں جا کے رو رہا ہے سوال ہے کیوں جا کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں جنت کا در کھلا ہے بولو محمد کے شہر میں شیر میں نے ایک یاد ایک کو اٹھ سال پہلے تھا کسیدہ جی یاد کرائی باٹھتا تیرا کھنا موڑ نہیں سکتا راضی نہیں ہے جن پہ دخت الرسول کی راضی نہیں ہے جن پہ دختر رسول کی پھر وہ کیوں سو رہا ہے محمد کے محمد کے محمد کے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے بولو ہیدری پھر بولو ہیدری راضی نہیں ہے جس پہ دختر رسول کی راضی نہیں ہے جس پہ دختر رسول کی پھر وہ کیوں سو رہا ہے بول پو یار اگو تے بول پو اللہ تم جلدی لے جائے محمد کے شہر میں ہونتے بولو یہ دی بھٹی دعا پہ اللہ تم سلامت رکھے بی بی پاک تو انوار شان دے رنگ لوٹ لوٹ کے خیمے اللہ را سینے جنات تھک گئی فوج یا رب دی آیا شمر باس دلاش یتے کر کے توہین یدبا صدقے بھئی صدقے بھئی صدقے صدقے بھئی صدقے دھیان علی دھیان راضی ہو جانا ایک ہاتھ وچ سار مظلوم دہا پہ ہاتھ چادر زینب دی کتا دے اٹھی ویک غازی صدقے صدقے تیریان بھینہ نوں کوئی امان دی جہا نہیں شاہ باش بھائی شاہ سونا استقبال کی تائی اتنا ٹیم لگ دے مومنان رومن واسطے چھے گھنٹے بھی پڑھا تے گھا لوئیے دو منٹ بھی پڑھا تے گھا لوئیے گھا میری یاد رکھیں میں نے حسین دے جرنیل دی کسہ میں اتنا کافرہ محمد انہوں نہیں مارے جتنا مسلمان اباس دے باد علی دیا 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 ایک مگان ہو جائے زندگی دا نہیں پتا چھوڑ سکتا ہم تسی رو پہ میرا مقصد ہے ہن جا جائے تیری میری ذریعہ نجات بڑھ جائے لائیو مجلس پہ چل دی پوری دنیا پہ سنن دی ملتان عزادہ رہی تے پوری دنیا ترنوے کر رہی ہے امام حسین دی مجلس ہو رہی ہے کہ دے بے کے سوچے دعا منگوش حالا جیسے گھارچ بخت ہووے تیو بخت آلا نہ رووے وہ جتا روند ہے پھر سارے روند دن زندگی چپیلی واری علی دی دی جتا روے کھینہ تے غازی پہ روند ہے میں لکھ وریا دے نا جیسے گھارچ کوئی بخت آلا ہووے بخت آلا ہووے دعا کرو او بخت آلا نہ رووے او دے روند نال گھردہ بچہ بچہ روند ہے کیونکہ او پیار روند ہے جب تک عباس ہی علی دی دھیا دی پریشان نہیں ہونا میرا علمہ والا جو ہے چار شبان غازی دی آمد ہوئی دنیا تے آیا غازی دھی علی دی نو خبر پہنچی علمہ والا آگئے ایک تفصیلن مفصل لفظہ دا علمہ والا آگئے اور ٹرپی جن ٹرن دا والا نہیں آگئے برکہ شریعت دا شاہد شاہدی پاکے پہلا قدم رکھیا پہلا سین امال بنین دی حویلی چھ اس لفظ تے مکین مجلسہ مکانہ ہوئی ان دنیا چھ یہ سمجھا سکیا پہلا قدم رکھ کے پیادی اما میرا زامن کی تے میرا مہ شاہ بھاش توڑی آئے تو صدقے جاؤں اما میرا زامن میرا مان اما میرا برکہ کتھے برکہ بی بی دی او پنگ ہے ترپی علی دی دی بھرا دے پنگے کو لائیے آئے تو بھرا پتر دی خیر ہوئی ہیں جب اے گئی جو میں نمازی تشہدش باندھ ہے کہیں جب آسنو چاند تو پہلے دو جملے علی دی دی آکھ ہیں مانچسٹر پہ بڑ دم یوں کہ میرے حصے دی نوکری ہو گئی آئی ہر بندے تے وعد ہے جدیان مجلس ہو چاہے جتنا یادہ سی اتنا روز ہیں ان چاند تو پہلے ہاتھ چاہیں بی بی عدی غازی میں اوہ ہاں جس زندگی دو وزنی چیزیں چاہیں گے یا پہلے قرآن چاہے یا آج میں تین چانڈ لگئے ہیں ہائے دوسرا لفظہ کھان قدیمی جد نوہ شیعہ نہ روئے جڑا جدی پشتی شیعہ سترتے آئے کریں اگلا لفظ بی بی آکے پی عدی غازی میں قرآن پڑھا ورکے فضہ بدل دیئے توڑی ہائے تو صدقے جامان بی بی عدی میں زندگی در آزو بھی بی بی عدی آج میں تین چانڈ لگئے ہیں توہیں میرا مان توہیں میرے پردیں آنڈا زامن غازی نو چاہیا ٹرپئی اس دن تو بعد اباس دا معمول پڑھ تاریخہ میں جملہ منوان روایات پر پڑھ دا اس دن تو بعد چٹی داری یا لے بزرگو غازی دا معمول ہے روز علی دیئے دیئے کول روز علی دیئے دیئے کول پائنس سال دسان ہو گیا ماں کولا ہے ماں پوچھایا کہ تیام ہے ماں بہنہ کول بی بی عدی کی رہی ہے بہنہ اماں آلیہ بی بی عدی تین کہیں آکھیں ہوتے رہی ہیں بہنن اماں منو بھرا آدین بی بی عدی او آدین نا تین کسے آکھ ہے تو انہ دا بھرا ہے نہیں اماں بی بی عدی اوہ ہنتے رہی ہیں سینہ تونہ انہ دا نوکر مزید اللہ لفظہ کر گا تونہ نوکر اچھا ماں اب آس میں ان کو ذرا ویڈ دے حالت دست اماں میں ویڈ اچھ قدم رکھتا دو میں بہنہ ٹرودین ہک میرا سجا بازو چمدی دعا میرا خبار اماں دعاواں پڑھیں گے سونہیاں مگدین بی بی عدی کیڑیاں دعاواں بی بی عدی جو حسن لگ دیں نا اب آس آتا جو حسن مولا لگ دیں تے حسن وے کے پی عدی دستر خان چل دے رہا نہیں جو دو حسین لگ دیں سکدہیں میں لفظہ خان غازی تے تیرے نال کوئی گل نہیں کر دیاں غازی یاد ہے میرے نال دعا جی مگدین میرا متھا جم کیا دیئے میں اتنا جیوان جتنا تو جیویں تے غازی تے جواب نہیں دیندہ سر تے پرسا پڑی تے میں لفظہ خان غازی تے جواب نہیں دیندہ غازی یاد ہے میں آدھاؤنا میں اتنا جیوان جب تک تو گھر رہویں تیرا گھر تو قدم بارا غازی یاد ہے میں اتنا جیوان جتنا غازی تو جیوان بی بی عدی میں تیری ماں ہاں اما حکم بی بی عدی میں پہ یاد ہی آج دے بعد میں نہ سونا تو نہ نہ بہن آگی ہر چہرے تے میری دی دے دو چار بندے نہیں شامل ہو سکے دل نے شامل کر کے وین کریے آج دے بعد خبردار میں ماں اوکے پہ یاد ہی تاریخ میں پڑھ دا انہاں نو بہنہ نہیں آکھڑا اما کیا کھاؤں تیری سہنہ اوہ تیرے سردار اوہ ہن رسول دے پتر تو ایک نکرانی دا پتر ہے کہ دے نوکرانوی سرداراں نو بھی راکے سوال دے سمیدار بچے نو ماں پیو غصے نال سبق پڑھاوے نا اوہ سبق بڑھا لینے ارسلان بھی را جو دو غازی نو ماں دے چیرے دے تیور بدلے نظر آئے نا انہاں پائن سال دا سانے ویڈش پہ ٹرود ہے تین جیشارے کر کے پیادے اوہ سہنہ اوہ سردار میں انہاں دا بھی نوکر میں انہاں دا بھی نوکر متھے نہیں لگنا ویڈے نہیں جانا کیونکہ اوہ بہنہ صدقے جانوا اوہ جیتا ہی جیننا انہاں دے متھے نہیں لگنا چیرہ نہیں ویکھنا انہاں نو بہنہ نہیں آکھنا انہاں بھیرا نہیں آکھنا بس اگلہ مدہ کر دے رات لنگ گئی غازی نہ آیا اگلی رات دن لنگ گئی غازی نہ آیا شام ہو گئی غازی پھر نہ آیا علی دیئے دھییاں دے بیڑے سکتا ہے انہاں بھیرا ایک قدم چین دیئے تے نو نواری دروازے انوے دی میرا غازی نہیں آیا میرا مان نہیں آیا چند قدم چاہوے علی دی مڑوے کھے غازی نہیں آیا تری دن چڑھ پیا ڈیگر ہو گئی ایوویلا تبیبی نو پیا دی کلسوم بہنہ پڑا برکا پا میرا چالے ہی آ شالہ غازی نو خیر ہوئے میرا علمہ والا نہیں آیا بہنہ ٹر پیا تے غازی آندر اٹھا بہنہ پیاں دی علی دی اندھیا نوان دا وے کیوں میرے وطن دا غیور ازادار مان دی کان دا اللہ کر کے نا تے نکن کے حد بن کے پیادے اممہ او سینہ پیاں دیا اممہ حکم دیتا ہی نا جوابی آپ دے اممہ میں انہوں دے مت ہی نہیں لکڑا پیلا قدم علی دی دی دا حویلی چاہے اممہ میرا مان کتے پچھونا لی آلیا ہوئے جواب دے مانا لی امال بنین ہوئے ہو سکدہ انکار ہو سکے ہتھ بن کے پیادی میری کان دا اللہ کر کے کھڑے بی بی عدی غازی میرے سامنے میرے الویک ہی تیری مجلس ہو جاتی جیسے سمجھا گیا سیر جھکا ہویا ہے میکنے کے ہتھ بن کے پائنچ آل دس آنے نا میکنے کے ہتھ بن کے غازی کھڑا ہو گیا بی بی عدی اب باس میں پیادی ہیں سارچامن ویک تے لب ہلا کے پیادے کدھے نوکر سرداراں ویک ہے بی بی عدی غازی کیاں آکھی تو نوکر ہے غازی ادھے میں پتا ہے میں نوکر بی بی عدی تو میرا بھرا ہے غازی ادھے نہیں میں تیرا نوکر تاریخ اللہ دے بھرا دے قد برابر علی دی دی مٹی تے رہ گئی ہے انج بھرا دے انج ٹوڑی تھے لہترہ کے بی بی عدی ایک واری سارچاتے میرے چہرے الویک غازی ادھے نوکر دے جو رہتے زردار دی دی دا چہرہ رکھے بی بی عدی ایک واری دے سینا تو کون ہے غازی ادھے نوکر بی بی عدی غازی ہے گلت دست جے تو نوکر آوے میرے مٹھے کیوں لگ دا رہی ہے میرا ملائکہ تو پردہ ہے نکے نکے ہاتھ بانے کیا دے آج دی معافی دے آج دے با تیرے مٹھے نہ لگ سارچ شاباش 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 بی بی عدی ہے میری ماں دا جنادہ رات روٹھے آ پڑ تاریخان میرے وطنہ لیا تاریخان دن تو لے کے موت دی آخری ہچ کیتا ہی جب تک ماں حکم نہیں دیتا اب بہنہ نہیں آکھے حسن تے حسین بھرا نہیں آکھے اور جب تک جیندہ رہی ہے علی دی اندھیان دے بیڑے دے دروازے دے کھڑا رہے ہیں عباس علی دی اندھیان دے چیرے نہیں مکھے وقت گزردہ گیا ایک دن حسین سڑ ماری غازی کوئی اڈی آتا بھرا جلدی عباس جواب دیتا ہے شبیر رون لگ پہ حت بن ہے مولا کو غلطی ہو گئی فرمایا نہیں بس کوئی ویلہ یاد ہے مولا کھیڑا ویلہ یاد ہے فرمایا آج اتنی جلدی جواب دیتا ہے سوچ رہے ہیں کوئی ویلہ ہو سی میں حق لا مرے ساں اب باز تم ان جواب نہ دے سے شبیر رون دے ترپے تے غازی دے زیر خیال آیا مطہ ہونے سڑ مارے تے میں اپنی حریلی چوما تے مطہ غازی اب حسین جواب نہ دے ما مطہ ہونے دے گل کی تیو بے شبیر ونج کے اپنے حجرہ عبادت مسلح عبادت بے گئے غازی ویڈج پیٹرو دے مطہ شبیر سڑ مارے مطہ شبیر سڑ مارے میں جواب نہ دے سکا رات چڑ پئی ادھرات دے ویلہ ہویا تحجت دے ویلے تو پہلے نا نماز شب دے ویلے تو پہلے علی دیدھی اٹھی اما ایک اور نے گڑا ویڈج پیٹرو دے اما انو آکھ سڑا باس نو تن پتا نہیں ہے کن ادھا ویڈے پتا کرے کون ہے رو کے پیادے کوئی اور نہیں میں تیرا نوکر عباس ہاں غازی ادھرات ویلے اپنے حجرت نہیں گیا رو کے پیادے مطہ شبیر بلاوے میں جواب نہ دے سکا زندگی تاریخاں پڑ زندگی چپیلی واری علی دیدھی بھرا حسین دنا نہیں چایا جلال آیا چہرے تے بھرا دے حجرت دروازے تے آکے دی وے شبیر میرا کوئی پا رہا ہواستے پترا نوہاگ پا رہے دے ون میرا نوے کلا آب آسے میں علی دیدھی دیدہ سہارے عباس شبیر نے خیال آیا مطہ غازی نراز ہو گیا تاریخ پڑھ رہے ہیں اور میں نے جب اللہ جواب دے جو تو بھرا نراز ہوڑنا تو بھرا بھراواں دے گھرے جب بھینا دییاں ملے بڑا کے لے جو بھرا نراز نہ ہوئے شبیر دوڑے ہیں اتھے ہیں جتے اسغر دیمائی رو کے پیادے ربا میں نے سکینہ چاہ دے بی بی ادھی کیڑی مجبوریت رات میلے حسین جو سکینہ نو لے کے تو اللہ ہاتھ بن کے غازی پیادے کیوں دییا چاہ کے تو رہے ہیں غازی دے سامنے شبیروں کے پیادے مطہ نراز ہو گیا غازی ادھے نوکر نراز نہیں ہوندے بھرا نراز ہوندے نہیں غازی ادھے میں تیرا بھرا نہیں میں تیرا نوکر میری جلتے میں علی دییاں دییاں دے ہوندیاں تیرا نراز ہو سکاں تو رسول دے پترے میں نکرانی دے پترہ اٹھاوی رجب مدینہ چھڑے آ اس تو زیادہ تفصیل میں نہیں کر سکتا سرکار عباس دی آمد تو شروع آیا اگر دھیر ساری دکھن رات گزر سکتی غازی دے دکھنی مکدہ اوہ میں صدقے جانا ہوں کتنا سانے سرکار عباس تھا بتری سا چل کربلا جتنا وڈہ سانے جتنا وڈہ قدے اتنی چھوٹی قبر ہے دلیل دے ساں کے جاکے جا سمجھا گئی عجیبی توانے ایسی روندے کیوں وہاں کربلا آگئے اکبر دلاشتے سبرد آدم چپ بٹھے نہیں سمجھائی تا لفظ بدل کیا کھا پتر دلاشے پیو چپے نہیں سمجھائی یہ جلوی لفظ بدل آتا کہ ہارے سارے ہائے کر سکن جوان پتر دلاشے بڑڑا پیو چپے شبیر دیدید پئی غازی دھیر پیہ روندے اشارہ کر کے پیدنے غازی روندہ کیوں ہیں رو کے پیدنے کوئی آجدہ روننا شبیر فرمیدن کےڑی مجبوری غازی یاد ہے تیری امہ بطول دنیا تو ٹوڑی ہے ہی نا تیری امہ بطول ہے وہ آکے گئے یا علی جدہ غازی دنیا توی آوے دو مہتمت تھی ترکھی ہیں باس نو اکھی عام سلام نہیں محمد دید ہی دا سلام ہے میرے سلامہ دا کرد اللہ ہمی غازی یاد ہے اس دن تو بعد آجتا ہی موقع پہ لبنا کوئی ایک موقع ملے میں تیری مہا دے سلامہ دا کرد لہا ہوا غازی یاد ہے پہلا موقع لو جی دکھ ہون شروع پہ کردہا جی مرگن شاملوں سے غازی یاد ہے پہلا موقع کوف شہر جباب انہوں ضرب لگی میں تلوار چاہیتوں میرا بان اب کے آکھیں چھوٹ میں چھوپ رہے ہیں دوسرا موقع حسند میت مسلمانہ تیر پارے میں آدھ رہے ہیں ساڑھے شہر جب میرے میں بھرانوں پہ مار دن تایا آکھیں چھوپتے میں چھوپ رہے ہیں میں نہیں پتا کون کتنا آمیرے دسترتے ہائے نہ کر سکے غازی یاد ہے وطن چھوڑیا میں آکھیں اپنے وارس ہوگے نا تو ردی دیا دینیاں نا لے تایا آکھیں چھوپتے میں چھوپ رہے ہیں غازی یاد ہے کربلا آئے اٹھ زلحج بدو اعرام تروڑے میں آدھ رہے ہیں کعبہ ساڑا ہوگئے حج بھی اثانہ پڑی تایا آکھیں چھوپتے میں چھوپ رہے ہیں غازی یاد ہے نون مسلم بھرا شہید ہویا میں بہن بھرا دن جا کیا کیا میری بہن دا گھر برباد پہ ہوں دے میں نکوفے پچاؤ تایا آکھیں چھوپتے میں چھوپ رہے ہیں غازی یاد ہے اید دا دے آڑا یہ جبی نروما مسلمان ہستے پین میرے بھنے جے قاتل دیا منتا ہو دے اے مجلس اے ہی ہو مجلس اے ہی ہو غازی یاد ہے دو محرم کربلا آگے ملک دی زمین بے نام اکبر دے نام کرائے میں اکھر ڈراکلے جنگن ان او تطہیر دیا پلیا اتھے ڈیرے نہ لاتایا آکھر چھوپتے میں چھوپ رہے ہیں غازی یاد آجے بھی نہ روما چھین و ساڑے دریاء دکندی تو خیمے پٹائے گئے میں ویدھریاں شمر حسدہ پیا میں دن واقعہ او دے ویدھیاں میرے کولو خیمے نہ پٹا کمینے پہ حسدے نہیں میں خیمے لاوانا پٹنا لانا نہیں میں عباس ہاں تیمن واقعہ عباس لڑنا نہیں میں دین بچانے چھوپتے میں چھوپ رہے ہیں اوہ حسدے رے میں خیمے پٹے غازی یاد ہے ستوین دا پانی بندے اٹھنا ہوتے دا رہے دن لوگیں چورا سی بالے جدو خیمے جانا کوئی جام لے کے کھڑا ہونے کوئی یاد ہے ماما پانی کوئی یاد ہے چاچا پانی غازی یاد ہے میں جیندہ ہوں تے بالت سے ان ہو سکتا ہے شبیر فرمنر اپنے خیمے لگا جاؤ روندہ ابباس اٹھیا اپنے حجرے چایا سنمے لبابا فضل دی ماں مٹی تے بے کے پی رون دیئے غازی یاد ہے میرے جیندیاں تو پی رون نہیں ہے آدھی میرے خیمچ اوہا میرے حسلے دا پتا ہوئے ہیں شبیر فرمنر غازی یاد ہے کیڑی مجبوری بڑھ گئی آدھی ہر خیمچ حسین دی ترے سال دی دھی جام لے کے گئی یہ ترے ترے واری میرے خیمچ نو واری آئی ہیں تھکینہ لواستے تھکینہ میں مکان دنے دے آگئے میں اس واسطے مجلس مکمل کر کے پہ پڑھ دا تاکہ ہونے دی سال دی میں نتے پوری ہو جاؤے بانی دی یہ سیہت اچھا ورنہ میں چھوڑ سکتم تو رو پی ہم غازی یاد ہے کیڑی مجبوری یاد ہے ہر خیمچ گئی ہے ہر خیمچ گئی ہے آدھی ہر پہلا مکیاں میں دوسرا شروع کی تاو خڑی رہی دوہ مکیاں میں تریہ شروع کی تاو خڑی رہی تریہ مکیاں چوتھا شروع کی تاو خڑی رہی آدھی ہر چوتھا مکیاں میں پنجمہ شروع کی تاو دیتوں خالی جامڈ ہے پہ آسمان دے پاسے وے کے دی اللہ آشال غریب کوئی نہ ہوئے ہائے کریں ہائے کریں ہان جو بات سچ نہیں ہائے بندے دے بات سچیں میرا اللہ شاء اللہ پردیسی کوئی نہ ہوئے شاء اللہ مسافر کوئی نہ ہوئے فضل جی بابا ونجھ حسین دی دی نواق مشک لے آئے انہیں ممبر دی ازمہ دی کہ سمیں میری مولا دے حکومتے سرکار سکینہ مشک لے آئے مصومہ مشک میں پوا ہاتھ بن کے دی چاچا تیرا کدر آزے میں چون سالان دیا مشکی میں پوا بی بی ادی اکلا زا چاچا زمین دے پاسے وے کدی اچھیوں میں حسین دی دی اکم پہی دے نیا اچھیوں دا نام ہے غازی ہاتھ بن کے دے آج زمین اچھیوں ہی میری وفا ہے جہر فازی زمین اکم نہ دے میں تیرے بابے دا ونوکرہ میں تیرا ونوکرہ غازی جھکنا شروع کی تے غازی جھک دا جھک دا حسین دی دی دے کدما تے دوں ہاتھ آگے پاسے نلو آواز ہے یہ تیری وفا تُسد کے غازی یا دے کونے بی بی ادی سجان شہباش بھائی شہباش بھائی شہباش طبیعت ملا میرے نال میں دو لفظاک جوا عزت رسول دی کا سمیں میری شہن مشک بواہنے شروع کی تھی قرآن دی پہلے آیت پڑی بسم اللہ یہ دی تفصیلا مضمون میں محرم ہی پڑھ دا ہونا لیکن میری اپنے گھر دی مجلے سے بانی دی حصیت چاہتاں تفصیلا جملے پی آنا قرآن دی پہلے آیت پڑی بسم اللہ رحمان الرحیم دوسری آیت پڑی نصر من اللہ اے وفتن قریب غازیہ دے اے بھی پڑھ انہ للا ہاتھ بن کے دی چاہ چاہے تے مویاں تے پڑی بھین دی غازیہ دے جین دا کوئی نہیں او میں لے دا مر گیاں جڑے وے لے دی اکبر نمبر چھلا گئی قرآن دی پہلی آیت پڑھ کے سین پوائی مشق سیزہ دا غازی گھوڑے تے سوار ہوئے عزت رسول دی قسمیں غازی دے پس ڈٹھے س حسین دی دی چاہ چاہ اگے اجازت کون نہ دیندہ تیرا بابا بی بی اے دی چلو بابے کولوے نیا حسین دے جرنیل دے گھوڑے دیواغ حسین دی دی دیا تھے شبیر کرسی تھے انج آندھا ڈٹھے س شبیر پہلے کرسی توٹھے جا چھوڑیے مسومہ دے کولا کدھر مسومہ مشک تے پوائیے آہاں بابا مسومہ کیوں پوائیے ہی بابا میرا سگلت سے سیدہ دے بسومہ تیرے بھرادہ سن کتنے آدھیے بابا چھے ماں سیدہ دے میرے دا آدھیے پتری جار سیدہ دے زوج کے ٹوری متہ دے رہی لے بچے تے میرے عمر شابہ 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 آدھیے میرا چاہ چاہ لڑسی نہیں لڑسی نہیں پانی لے کے والا سی پانی لے ندھا نام اس حسین ترکھے قدم چاہ آلیہ دے کولن آلیہ جی حسین تو روز پچھ دیاں میں بابا علی گھوڑے تکڑا سونا لگتا سیدہ دے خیمے دا لڑھٹا وے انجھے سونا لگتا جو میں میرا غازی سونا پہ لگتا علی دی دی خیمے دا لڑھٹا ہے وے کیسے بی بی عدی غازی نواک تو گھوڑا تورہ سن دعا مگنی دنیا داری جوے ایک بھی را ٹورے بہنا سلامتی دی دعا مگنی غازی دا پہلا چکرولے بھی بھی ادی وات گھوڑا تور سیدہ دا پہر گھوڑا ٹوڑے بھی بھی ادی وات گھوڑا تور تری جا چکرولے علی دی دی کولا کے پہ دی غازی ساری زندگی تنوں چاہ کے کھڑایا میں ہے غازی تنوں پالیا میں ہے غازی آج عجرت منگنیاں عجرت دا نام ہے غازی زین تو زمین تیا کے دے حکم گھر میں تیرا نوکرہ رنی علی دی 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 تے روکے پیا دیے بھی ادی دا مان سلامت راوے ایک منت غریب تے لائی وانج روکے پیا دیے کال ملنے نیزے وار ماتم گری ماتم گری جڑے ماتمی یوں بھی بھی ادی کال ملنے نیزے وار آئے وہ کہتیاں والے جیوے پاونے نا سمجھائی وانج غازی دے سپڑے علی دی دی وال کھولے ل اب پاسیاں کھوسیاں ل روکے علی دی دی پیا دیے میر لنے شام ہائے کری میر لنے شام جی کرا دیاں گلیاں میں چوا جی صدقے جی صدقے غازی گھوڑے دے سوار شبیر فرمین غازی کڑا کڑا تیار غازی آج دے آرہ تیار میرے کول شبیر فرمین سارے ہتیار من دے چا بیکھنا چاہنا حل کے دے ماتمی کتنے بیٹھی جنہوں اللہ آتمات واسطے اتا کی تے ہر تیار شبیر لیے غازی آج دے ایک نیزا شبیر ایک نیزا پاس سنتے غازی آج دے ہتیار لے من دی بچا شبیر روم لگ پیل روکے پیلے غازی سارے ہتیار لے جا سوچ کے لے جاوی جتنا آج تو اینا مردانو مارنا ایک آل ہینا بدلے علی دی یا دی یا تو لینے سیدہ دے غازی نا تیریاں بیٹھانو بازار ماتم سوڑا لگ دے دادارانو جی میں صد کے جاوہاں غازی میدان چاہے پاس دے گھوڑا دریائے کھول پہنچئے ساری اگلہ چھوڑاں دو ایڈ کران چونکہ شبیر شامنے اب پاس دی شبیر برامندوں نے یہ سواسے سترہ پیادا اس جاتے رسول دی قسم غازی دے گھوڑا دریائے چلہائے سیدہ دے گھوڑا پانی پی گھوڑے اپنے بے 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 بہی کو بندہ اٹھے نا گھوڑے اپنے پیر پانی چمارے سیدہ دے کے پکرنے گھوڑا اپنی زبانے چاہ دے جاندہ اے مشک خیمے نہیں بنجنی تیری لاش خیمے ضرور بنجنی ہے غازی دے پاسے وے کیا دے سکینہ دے اس غرنو پیاسے تیرہ دامن نہ چوڑ کے سکینہ بھرا دی پیاس بجالے سی غازی مشک بری واپس دلیا میرے وطنہ لیو غازی دے اچاندہ تیرہ دی بارش لتی ہے جہ تیر سچیوان دے غازی کھپے باسے مشک کر دے جہ تیر کھپے وان دے غازی سچے مشک کر دے ایک کتے دے بچے وار کی دے غازی دے سچا بازو کلم ہویا غازی آدھے اس غر دی بیل کپا کلم ہویا دے سکینہ دی بیل اس دے رسول دے قسم ہے میرا علم دے ہاتھے ایک کمینے تیر مارے جڑا غازی دے سچیاں کھچ لگے غازی کا جن دا ارادہ کی تے کتے دے بچے کوئے لوہے دا گرزائی غازی دے سار دے وار کی تے وار تو پہلے علی دی دی آر بی بی نوہ دی رو وہ نہیں میرا غازی جیند ہے جہ دو زین تو غازی لتھے رو کے بی 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 آدھی میں کوئی نئی زمین توڑے پردیاں دی انہار کوئی خودا نگرانے بی بی آدھی میں کوئی نئی زمین توڑے پردیاں دی انہار کوئی خودا انہار کوئی خودا انہار حسین دی دی بابے کو لئی بابا چاہ میں چاہ چنل گل کرا حسین چاہیا رو کے بی آدھی ایک واری خیمے آ چاہ چاہ ساڑا کوئی نہیں تیرے سیوا چاہ چاہ ایک واری خیمے آ چاہ چاہ ساڑا کوئی نہیں تیرے سیوا چاہ رو کے بی آدھی پانی نہیں ملیا تا یو جانے پانی نہیں ملیا تا یو جانے حسین دی دی وین کی تے کرپلا دی نگریہ لیے رو کے بی آدھی جیندے شرم تو سو رج لکدا جیندے شرم تو سو رج لکدا اوہ کھڑیے باج ریدہ چاہ چاہ اوہ کھڑیے ماتم حسین یا حسین